اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری ماں بہنوں اور میری پیارے دوستوں بھائیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دوبھرمائے ناظرین محترم آج میں آپ کے لئے شب برات کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے دل میں جو بھی مراد ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ اسے قبول کریں گے وہ پورا ہوگا شب برات شب کے معنی رات اور برات کے معنی جہنم سے نجات اس رات کو اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نجات فرماتے ہیں اس رات کو جو بھی عبادت کرتا ہے جس کا نام اگر جہنم کے فیرس میں لکھ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نجات کر دیتے ہیں اس لئے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب یعنی کہ رات اور برات کے معنی ہیں نجات والی رات تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو کہ آپ شب برات کے رات میں بھی کرنی ہیں آپ نے اور آپ نے اس سے ایک دن پہلے اور شب برات کے رات کے بعد جو دوسری دن آتی ہے جس میں بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے یہ عمل کرنی ہے آپ چاہے تو ایک دن ہی یہ عمل کرنے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی ہر مرادیں پوری ہوں گی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے تو چلتے ہیں عمل کی طرف عمل آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پاوندی کرنی ہے آپ نے پنجگانہ نماز فرض نماز کبھی بھی آپ نے قضا نہیں کرنا ہے پانچوں نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے شب برات کی رات جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چار سے دس رکات تک آپ نے نفیل پڑھنا ہے یعنی دو دو رکات کر کے آپ نے آپ چاہے تو چار رکات پڑھ لے یا پھر آپ دس رکات پڑھیں انشاءاللہ اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ ثواب ملے گا وہ نفیل کس طرح پڑھنا ہے آپ نے ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے یعنی یہ پورا سورہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر دو رکات کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے پھر اسی طرح آپ نے دو دو رکات کر کے آپ نے چار رکات یا پھر دس رکات پڑھنا ہے یا پھر آپ جتنا بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں پھر اتنا کرنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درود شریف آپ کوئن سی پڑھ لے درود ابراہیم پڑھ لے پھر آپ نے سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا وہابو یا وہابو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یا وہابو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے ستر مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفار صرف آپ استغفراللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر استغفراللہ ربی من کلی زمبی واتو بیلے یہ آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبل کریں گے اور جو نہیں بھی مانگ سکیں گے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ سے ماشاءاللہ جزاکاللہ ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو وہ میری ماں بینے اور وہ میرے دوست جو اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو آپ سے بزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ عمل آپ نے شب ورات کی رات بھی کرنی ہے اور اس سے ایک دن پہلے اور یعنی کہ آپ ہی سمجھ لے کہ آپ تین دن یہ عمل کر لیں تو بہت ہی سہنے میں سواگ ہوگا یا پھر آپ صرف شب ورات والے دن ہی آپ یہ عمل کر لیں چاہے آپ رات کو کر لیں یا پھر آپ دن میں کر لیں زیادہ فضیلت رات کو کرنے کے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ